سبھی کو جائے مسیح کی ہم پرمیشر کا دھندے بات کرتے ہیں اس سامنے پرمیشر نے ہمیں دن بھر سنبھال کے رکھا آج میں بات کرنا چاہتی ہوں کئی بار ہمارے جیون میں ایسا ہوتا ہے کہ پرمیشر ہمارے جیون میں کام کرنا چاہتا ہے پرانتو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے بھائی بھین پرمیشر کو کام کرنے سے روک دیتے ہیں اب آپ اپنے جیون میں سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا کیسے ہوئے گا ہم کیوں پرمیشر کو کام کرنے سے روکیں گے ہم تو چاہیں گے کہ پرمیشر ہمارے جیون میں کام کرے ہم پرمیشر کی آسیسوں کو پائیں ہم ان بڑے بڑے کاموں کو دیکھیں جو پرمیشر ہم سے چاہتا ہے لیکن میرے پریے بھائی بہنوں جب ہم پرمیشر کے پرتی اپنے من میں سندے رکھتے ہیں پرمیشر کے کاریوں کے پرتی ہم اپنے من میں سندے رکھتے ہیں اس کے وچن کے پرتی ہم سندے رکھتے ہیں تو پرمیشر وہاں کارے روک دیتا ہے آپ کی پراتھنا روک دی جاتی ہے پھر پرمیشر آپ کے جیون میں کارے نہیں کرتے آپ کا اے وشواس آپ کا سندھے پرمیشر کو کارے کرنے سے روکتا ہے اس لئے کئی بار بہت سے بھائی بہنوں کے جیون میں کارے نہیں ہوتا پر انتو کبھی کبھی وہ سوچتے پرمیشر کو دوست دیتے کہ پرمیشر ہمارے جیون میں کارے نہیں کر رہا ہے لیکن سچا یہ ہے جو ان کے اندر اے وشواس ہے ان کے اندر جو سندے پرمیشور کو لے کے پرمیشور کے وچن کو لے کے وہ سندے پرمیشور کو ان کے جیون میں کارے کرنے سے روک دیتا ہے پیٹی بھائی بہنو پرمیشور ہمیسا چاہتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے اور بیٹی کے جیون میں کارے کروں پرمیشور چاہتے ہیں کہ میں اپنی آنسیشوں کو اپنے بیٹی کے جیون میں دوں کیونکہ بائیول کہتی ہے کہ وہ اپنے داز کی کسلتا سے پرسن رہتا ہے بائیول کہتی ہے مانگو تو تمہیں دیا جائے گا جب ہم پرمیشور سے مانگتے ہیں پرمیشور ہمیں اسی گھڑی سن لیتا ہے ہماری پیراتناوں کو سن لیتا ہے پر انتو مانگنے کے بعد جہاں ہمیں کچھ سمیں تک نہیں ملتا تو ہمیں سندے ہونے لگتا ہے ہم پرمیشور پر دوست لگا لے لگتے ہیں کہ پرمیشور نے ہماری پیراتنا نہیں سنی پرمیشور نے ہمیں اتر نہیں دیا پرمیشور نے ہمیں آسیش نہیں دی پرمیشور ہمارے لیے گھر نہیں بنایا پرمیشور نے ہمارے لیے کام نہیں کرا پرمیشور نے ہمیں چنگا نہیں کرا اسی سندے اور اے ویسواس کے قرآن آپ کے جیون میں کارے رک جاتے ہیں جو پرمیشور چاہتے ہیں ان کاموں کو آپ کے جیون میں نہیں کرتے اس لئے ہم خود دوسی ہوتے ہیں کہ ہماری پیاتھنا پرمیشن نہیں سنتے ہمارے کاموں کو پرمیشن نہیں کرتے ہمیں پرمیشن اتر نہیں دیتے ہمیں آسیز نہیں دیتے کیونکہ پرمیشن کا وچن کہتا ہے جو تم میرے نام سے مانگو گے میں تمہیں دوں گا پرمیشن سچا ہے اس کے وعدے سچے ہیں اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے بھائی بہنوں کے جیون میں پرمیشن بہت بڑی بڑی آسیزوں کو لاتے ہیں بہت بڑے بڑے کام کرتے ہیں اور بہت سے بھائی بہنوں کے جیون میں کچھ بھی نہیں ہو پاتا پرنتو جن کے جیون میں ہوتا ہے جن کے جیون میں پرمیشن کام کرتے ہیں ہمیں ان سے سیکھنا ہے ہمیں سیکھنا ہے کہ اس کا وشواس کیسا ہے اس بھائی کا وشواس کیسا ہے جب پرمیشن اسے اتنی بڑی آسیزیں دے رہا ہے اسے چانگائی دے رہا ہے اسے ہرے کام میں آسیز دے رہا ہے اس لئے میرے پریے بھائی بھینوں میں اس سام میں آپ کو ساہیت کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کو پرمیشور کے وچن پر کبھی بھی سندے نہیں کرنا ہے پرمیشور پر وشواس رکھنا ہے بھروسہ رکھنا ہے ایک ماتر پرمیشور یہ ہے جو ہمارے کاموں کو سفل کرتا ہے کیونکہ پرمیشور ہمیں کبھی نہ چھوڑے گا نہ کبھی تیاغے گا وحث سنسار کے انتے تک ہمارے ساتھ رہے گا پرمیشور کے کیے ہوئے وعدے سچے ہیں آپ پرمیشور پر بھروسہ رکھیں بھلے دیر ہو سکتی ہے پرنتو پرمیشور کار رے عوصے کریں گے آپ حیاب رکھیں آسا رکھیں پرمیشور کی اور تاکتے رہیں پرمیشور کے وچن میں بنے رہیں پرمیشور آپ کی پراتھنا کا اتر عوصے دیں گے آپ کے جیون میں کار رے عوصے کریں گے آپ کو چنگ آئی عوصے دیں گے پرمیشور کا وچن کہتا ہے مطی رچیت 21 عید ہے اور اس کی 21 عید عیشو نے ان کو اتر دیا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں یدی تم وشواس رکھو اور سندھیں نے کرو یہاں پرمیشور کا وچن کہتا ہے یدی تم وشواس کرو اور سندھیں نے کرو یدی آپ کے اندر وشواس ہے اور سندھیں نہیں ہیں تو اس کے لئے کوئی بھی کام اے سمبھم نہیں ہے یدی وہ اس پہاڑ سے کہے گا کہ اکھڑ کے سمندر میں جا گرے گا تو سمندر میں جا گرے گا وہ جو کچھ پراتھنا کرے گا اور پراتھنا میں مانگے گا وہ اس کے لئے ہو جائے گا بائیول میں لکھایا ہے یاکوب کی پتری ادھیا ایک اور اس کی چھے اور ساتھ آیا سندھیں کرنے والا منصر یہ نے سمجھے کہ مجھے پربھو سے کچھ ملے گا یہاں بائیول بھی کہتی ہے کہ سندھیں کرنے والے کو کبھی بھی کچھ بھی نہیں ملے گا تو اس لئے میرے پری بائی وین آپ کو وشواس رکھنا ہے بھروسہ رکھنا ہے پرمیشور میں بڑھتے جانا ہے پرمیشور پر وروسہ کر کے آپ کو پراتھنا کرنی ہے وینتی کرنی ہے پرمیشور آپ کے جیون میں کارے کریں گے میں آسا کرتی ہوں پرمیشور کے اس وچن کو پڑھے جانے سنے جانے کے لئے پرمیشور آپ کو بہت آیس سے آسیز دے آمین آئیے ہم سم مل کر پراتھنا کرتے ہیں دھنیواد 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 حسینہوں کے یہ ہوا پرمیشور ہم آپ کا دھنیواد کرتے ہیں اتی پاویتر پرمیشور ہم آپ کا دھنیواد کرتے ہیں دھنیواد پیارے پیتا پرمیشور ہم آپ کا آدھر اور سم مان کرتے ہیں آپ کی تعریف کرتے ہیں آپ کی پرسنسہ کرتے ہیں آپ کی بڑھائی کرتے ہیں سچ میں پرمیشور بڑھائی کے یوگ کے ہیں پیتا پتر پاویتر آتما ہم اپنے جیون میں آپ کو پہلا اسطحان دیتے ہیں ہمارے جیون میں آئیے اس سمیں ہم آپ کے سم بیٹھے ہیں ہماری پیراتھنا ونتیوں کو سنیں جو بھی بھائی بہن وجرگ بچے جوان اس پیراتھنا کو سن رہے ہیں اور ویسواس کے ساتھ ریسیب کر رہے ہیں ہر ایک جن کو پربو جی تیری سامرت چھوے تیری آگی نے چھوے پرمیشور پربو جی ہم دھنے واد دیتے ہیں کہ پربو آپ ہماری پیراتھناوں کو سنتے ہیں اور پیراتھناوں کو اتر ہمیں دیتے ہیں ہم دھنے واد کرتے ہیں ہر پرکار کی نیگٹیوٹی جو پرمیشور پراتھنا میں بڑھنے سے روکتی ہے ایشو کے نام میں دور ہو جائے پھراتھنا آپ کے نینتر کو ان کے جیون میں چاہتے ہیں اپنا کنٹرول ان کے جیون میں دے آپ کی اگوائی میں ہوکے پرمیشور ہر ایک بھائی بہن چلنے پائے اور پیار پیتا پرمیشور یہ سمپور من سے آپ سے پراتھنا کر سکے دھنے واد دیتے پرمیشور پربو ہم بھینتی کرتے ہیں جو آپ ہم سے چاہتے ہیں ان بھائی بہنوں کے جیون سے چاہتے ہیں پربو ان پریسانیوں سے نداساؤں سے بیماریوں سے انہی ہر پرکار کے بندھنوں سے پربو جی چوہ دیکار آپ نے ہمیں دیئے ہیں ہم ان ادھیکار سے ان بندھنوں کو توڑ دیتے ہیں جو ان بھائی بہنوں کے جیون میں ہیں جو پرمیشور آپ میں پڑھنے سے روکتے ہیں جو آپ میں پرمیشر بڑھنے سے پہلے ہی ان کے من میں سندھے اتپن کرتے ہیں ہر اے وسواس والی آتما سندھے کرنے والی آتما کو ایشو کے نام میں ڈاٹتے ہیں آؤٹ ان دا نیم آف جیجس نکل ان کے جیون سے اور چھوڑ چلی جا کیونکہ یہ ایک یہ ہوا پرمیشر عیسیٰ مسیح ہی ہمارا پرمیشر ہے وہ ہے راجاؤ کا راجہ ہے جو ہماری پراتھناوں کو سنتا ہے ہمیں مانگنے سے پہلے ہمیں دیتا ہے کیونکہ اس نے ہمیں اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اس نے ہمیں اپنے ہاتھوں سے سرجا ہے اور اپنے شروع بنایا ہے پھر بوجی ہم پراتھنا کرتے ہیں جو اداسی نراسہ ان کے جیون میں ہیں کرجے کی آتما ان کے جیون میں ہیں غلط باتیں جو ان کے مائنڈ کو ڈائیبرٹ کرتی ہیں ایشو کے نام میں چھوڑے اور جائے ڈپریشن نراسہ ایشو کے نام میں دور ہو جائے پھر وہ آپ کے وچن کے لیے ہم دھنیواد دیتے ہیں آپ کا وچن ہی ہے جو ہمیں گائیڈ کرتا ہے ہمیں مارک دکھاتا ہے ہمیں سچائی کی رہا پر چلاتا ہے ہمیں سدھ کرتا ہے اور پیارے پیتہ پرمیشر جب ان بہن بھائیوں نے آپ کے وچن کو سنا ہے اور پرمیشر ان کے من میں ڈاؤٹ آ رہا ہے اور ان کے من میں سندھے ہے کسی بات کو لے کر پیربو جی ہم دھنیواد دیتے ہیں کہ آپ کے وچن نے ان کے جیون میں کارے کر دیا ہے سیطان ہار گیا ہے سیطان نے جب ان کے من میں سندھے ڈالا تو پرمیشر آپ نے اپنے وچن کے دوارہ ان بھائی بہن کے جیون میں کام کر دیا ہے ہم دھنیواد دیتے ہیں پیربو جی ہم دھنیواد دیتے ہیں آپ نے پرمیشر ان سے بات چیت کیا ان کے ڈاؤٹ کو دور کیا ہے اور پیربو ان کے وشواس کو مجبورد بنائیں ان کے اندر وشواس کو بڑھائیں اور پرمیشر آپ اپنے لوگوں کو بھی ویجے کرتا ہے اپنے لوگوں کو بھی جیونت کرتا ہے پھر بھجی آپ انہیں دشت آتماؤں پر ویجے دیں انہیں بیماریوں پر ویجے دیں ہر پرکار کے بندھنوں پر جیونت کریں ہر پرکار کے بندھن ہر پرکار کی دشت آتمائیں ایشو کے نام میں جو احسود آتمائیں جو منٹلی جیون میں ڈشٹپ کر رہی ہیں ان کے جیون کو خراب کر رہی ہیں انہیں راساؤں میں لے کے جاتی ہیں انہیں پریشانیوں میں لے کے جاتی ہیں انہیں بیماریوں میں لے کے جاتی ہیں ان احسود آتماؤں کو ہر پرکار کے بندھنے ہر پرکار کے بندھنے پر بھائی بہن کو ہر ایک جن کو پر بھائی بہن کو پر بھائی آپ کے پاک پویتر ہاتھوں میں سوپتے پر بھائی 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 ب ماشی ییشو کے نام سے مانگتے ہیں دیا سے سنیں اور گرہر کریں آمین آمین آمین